موت کے خوف کی ایسے جیسے کوئی انسان رات کے اندھیرے سے بھاگنا چاہتا ہے کہتے ہیں ایک آدمی کو موت کا خطرہ اور خوف لاحق ہو گیا وہ بھاگنے لگا تیزی سے اور تیز اسے آواز آئی موت تیرے پیچھے نہیں تیرے آگے ہے وہ آدمی فوراں مڑا اور الٹی سم دوڑنے لگا آواز آئی موت تیرے پیچھے نہیں تیرے آگے ہے وہ بلائی عجیب بات ہے پیچھے کو دوڑتا ہوں پھر بھی موت آگے ہے آگوے کو دوڑتا ہوں پھر بھی موت آگے ہے آواز آئی موت تیرے ساتھ ہے تیرے اندر ہے ٹھہر جاؤ تم بھاگ کر نہیں جا سکتے جو علاقہ زندگی کا ہے وہ سارا علاقہ موت کا ہے اس آدمی نے کہا اب میں کیا کروں جواب ملا صرف انتظار کرو موت اسی وقت خدا جائے گی جب زندگی ختم ہوگی اور زندگی ضرور ختم ہوگی زندگی ایک نام موت ہے اور موت آ کر رہے گی موت کے خوف کا کیا علاج ہے یہ ایک لا علاج مرض ہے محلق مرض ہے زندگی کا عرض ہے جس کا انجام سے موت ہے زندگی ایک دویل مرض ہے جس کا خاتمہ موت ہے روزے اول سے زندگی کا یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ زندگی کا ہر آخری حل موت ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ زندگی کا آخری حصہ ہے ہم کشان کشان اس کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم خود ہی اس کے پاس پہن جائیں گے موت نہ ہوں تو شاید زندگی ایک طویل علمیاں ہے ایک طویل دورانیاں کا بیرب ڈراما جو چلتا رہے بس یہی راز ہے کہ انسان کو انسان کا انجام ہی راز آتا ہے بات سمجھنے کی ہے گبرانے کی نہیں مقام گور کا ہے خوف پر نہیں زندگی صرف عمل ہی نہیں عرصہ بھی ہے اور اگر صرف عمل ہوتا تو حرج نہ تھا اس عمل کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے اس وقت کے اندر ہی اندر سب کچھ ہونا ہے کیونکہ اس وقت کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہمارا ہونا نہ ہونا صرف ایک ہی اگر ہم زندگی کو دینے والے کا عمل مان لیں تو اس کے ختم ہونے کا اندیش آنا رہے زندگی دینے والا ہی زندگی لینے والا ہے ڈر کی کیا بات ہے دن بنانے والے نے رات بنائی ہے سورج تلو کیا ہے پہاڑ بنائیں سہرہ بنائیں زندگی تخلی کے نوالا موت پتہ فرماتا ہے اور یہ اس کے لیے ہے اس کا ناعت میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جو نہ گیا ہو کوئی پیدائش موت سے بچ نہیں سکتی ہر شہر لاشے ہو جائے گی مگر اس کی اپنی ذات جو ہمیشہ رہے گی بے مصرح زندگی کی سزا موت کا خوف ہے یہ مقصد حیات موت سے بینیاز موت کے خوف سے ازاد اپنے مقصد کے حصول مصروف رہتی ہے عظیم انسان بھی مرتے ہیں لیکن ان کی موت ان کی عزبت میں اضافہ کرتی ہے موت انسان سے اس کی بلند نگاہی بلند خیالی بلند حمدی چھین نہیں سکتی وہ لوگ موت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں اور مشہور ہو جاتے ہیں زندگی کو ایک نغمے کی طرح گاتے ہیں اس لیے موت کا خوف نہ کرو موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں بیٹیوں کی رخصت کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں ہم صاحبے تحصیرے سے بزرگ گئتے ہیں جو ہماری بیٹیوں کو رخصت کرا دے اور صاحبہ انتحصیرہ کے جدائیوں کے لیے بھی دعا نہیں کرتے کیونکہ جدائی تو آخر ہونی ہے ایک آدمی کا باپ فوت ہو گیا وہ بڑا پریشان ہوا موت نے بڑا ظلم کیا ایسے چین آیا اس کے گروہ نے کہا تم اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو کچھ دنوں ہی کی تو بات ہے تم اپنے باپ کے پاس پہنچا دیے جاؤ گے بزرگ موت کا راز ہے یہ زندگی کا راز کہ ہم کچھ عرصہ اپنی اولاد کے پاس رہتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ سے جا ملتے ہیں ڈر کس بات کا امید کرتا ہوں آج کے اس محفل صاحب کو بہت کچھ سیکھنوں کو ملا ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چین کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی